اسرائیلی میڈیا کے حوالے سے ایک بہت بڑی خبر آپ تک پہنچا دیں خبر یہ ہے کہ لیبنان میں حزباللہ کے چیف نصر اللہ کے بیان کے بعد اسرائیل کے پردان منتری بنیامن نیتن یاہو کا بھی بیان سامنے آیا بہت بڑی خبر ہے نیتن یاہو نے کہا کہ اتر دشا کے دشمن غلطی نہ کریں اسرائیل کا وار کلپنا سے بھی پرے ہیں اور جنگ کی بھاری قیمت یہاں پر چکانی پڑے گی یہ کہنا ہے ان کا اسرائیل کا وار کلپنا سے بھی پرے ہوگا مہا جنگ کی بھاری قیمت یہاں پر چکانی پڑے گی سات اکٹوبر کو جب یہ مہا جنگ شروع ہوئی اس کے بعد یہ آج پہلی بار حزباللہ کا چیف نصر اللہ پوری دنیا کے سامنے آیا اور اس نے امریکہ اور اسرائیل کو کھلی دھمکی دے ڈالی نصر اللہ نے کہا کہ اگر پون ید شروع ہو گیا تو بھوم ادھے ساغر میں موجود امریکہ کے جنگی بیڑے دوبو دیے جائیں گی امریکہ کے لڑاکو ویمان سمندر میں تبھا ہو جائیں گے اور امریکہ کو اپنے سینکوں کی جان سے جنگ کی قیمت چکانی ہوگی لیکن اس سے بھی بڑی خبر یہ ہے کہ لیبنان کے اندر سریعہ کی ایلیٹ فورس امام خسین برگیڈا پہنچ چکی ہے پہلے ہماس پھر ہزبولہ اس کے بعد ہو تھی اور اب اسرائیل سے بھیڑنے کے لیے لیبنان پہنچ چکی ہے بہت خدرناک اور ایلیٹ فورس ازرائیل کے سینک چوبیس گھنٹے ہر سیکنڈ آنکھوں میں تیل ڈال کر ازرائیل اور لیبنان کی بورڈر کی سرکشہ کر رہے ہیں اور ایسے وقت میں ازرائیل کو ایک بڑی خبر ملی ہے یہ خبر نیتن یاہو کے لیے مصیبت پیدا کرنے والی ہے امام حسین برگٹ کو سیریا سے لیبنان میں شفٹ کیا جا چکا ہے اور لیبنان کے اندر اس وقت امام حسین برگٹ کو موجود بتایا جا رہا ہے یہ دعویہ ازرائیل ڈیفنس پورس کے عربی بھاشا کے پروقتہ عویچائی ادرائی نے ایک ٹویٹ کے ذریعے دی ہے ٹویٹ میں لکھا گیا ہے کہ حال کے ہفتوں میں ازرائیل کے خلاف فیجبولہ کے بوری طرح سے فیل ہونے کے بعد اب امام حسین برگٹ سیریا سے لیبنان آ گئی ہے اور اس کا لیٹر زلفیکار ہے امام حسین برگٹ کو بھی ایران فنڈ کرتا ہے اور تابہ یہ کیا جاتا ہے کہ یہ امام حسین برگٹ ایران کے سب سے طاقتور سینہ اسلامی ریولوشنری گارڈ کو ریپورٹ کرتی ہے امام حسین برگٹ کا سیدھے لیبنان میں پہنچنا گروار کو لیبنان سے ایک بار میں لگاتار انس حملے اور پھر شکروار کو حزبولہ کے چیف نسرولہ کی فائر برانڈ سپیٹ سے صاف ہے کہ میڈل ایسٹ میں امریکہ اور ازرائیل کے لیے خطرہ بڑھ گیا ہے ایران کے راشعبت ابراہیم رئیسی پہلے ہی چھتا ہے اگر غازہ پر گراؤنڈ آپریشن کے دوران حماس، فلسطین اور حزبولہ نے ایک ساتھ حزبولہ پر حملہ کیا تو ان کو روکنا حزبولہ کے لیے بہت بڑا چیلنج بن جائے گا غازہ میں حماس کے لڑاکوں کی تعداد چالیس سے پچاس ہزار کے قریب ہے اتر کی طرف لیبنان میں ملیشیا حزبولہ کی تعداد ایک لاکھ سے زیادہ ہے ان کے سامنے اسرائیل میں ایکٹیو اور ریزارب فورس ملا کر چھ لاکھ سے زیادہ سینک ہیں یہ آنکڑے بتاتے ہیں کہ اسرائیل کے پاس چار گناہ طاقت ہے لیکن حزبولہ کے چیف نصر اللہ سے پھر بھی امریکہ گھوراتا ہے کیونکہ نصر اللہ کے پاس اپنے اوجسوی بھاشنوں کے ذریعے بڑا سنگٹن کھڑا کرنے کی اور سینکوں میں جوش بھرنے کی عدبت کشمتا ہے عملیات المقاومة في الجنوب و دماؤ شہدائنا و شہدائکم في الجنوب تقول لیا ذا العدو الَّذی قد يفکر بالاعتداء على لبنان او بقیامی بعملی استباقی باتجاہ لبنان سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حزبولہ کے پاس ایک ٹرینڈ سینہ ہے جس پر وجہ پانا حماس سے بھی زیادہ کٹھن کام ہے حزبولہ کے پاس ہتھیاروں کا وشال بھنڈار ہے حزبولہ کے پاس گائیڈڈ مسائلیں بھی ہیں جو اسرائیل کے اندر تک مار کر سکتی ہیں حزبولہ کے پاس انٹی ٹینک مسائلوں کا بہت بڑا زخیرہ ہے جس کی وجہ سے اسرائیل کو نقصان بھی پہنچا ہے یہ مسائل ایران سے سپلائی کی جاتے رہی ہے اور ایسی مسائلوں کا حزبولہ کے پاس بہت بڑا زخیرہ ہے حزبولہ نے تین طرح کی انٹی ٹینک گائیڈڈ مسائل استعمال کی یہ ہے کورنیٹ اس کی رینج پانچ کلومیٹر تک ہے یہ روس کی مسائل ہے لیکن اب ایران اس کا دیسی ورزن دہلاویہ تیار کر چکا ہے اور ایسی بہت سی مسائل اب حزبولہ کے پاس ہیں دوسری ہے بی جی ایم سیونٹی ون ٹی او ڈابلو انٹی ٹینک گائیڈڈ مسائل رینج ہے ساڑھے تین کلومیٹر یہ امریکہ میں بنی مسائل ہے لیکن اب اس کی نقل ایران تیار کر رہا ہے اور اس نے حزبولہ کو سپلائی کی ہے تیسری ہے ایٹی فائیف کونکورس رینج چار کلومیٹر یہ بھی روس نے بنائی ہے اور اب ایران میں یہ دوسان نام سے تیار کی جاتی ہے تینوں مسائل بہت ہی غاتک ہے سات اکٹوبر کے بعد حزبولہ سیدھے جنگ میں نہیں پودا تھا اسرائیل کی طرف سے حزبولہ کو چیتاؤنی لگا تار دی جا رہی تھی لیکن ناؤرن بھارڈر پر جنگ کی شروعات اسرائیل ڈیفنس پورس کی طرف سے کی گئی کیونکہ چھٹپٹ شروعاتی گولیباری کے بیچ سب سے بڑا اور تابرتوڑ حملہ اسرائیل کی طرف سے ہی کیا گیا تھا حزبولہ کے لڑاکوں کی موت جب شروع ہوئی اس وقت بھی حزبولہ پسو پیش میں تھا کیونکہ تب تک بھی اسے نصر اللہ کی طرف سے کوئی صاف آدیش نہیں ملا تھا لیکن جب غازہ کے اندر بیپٹسٹ اسپتال پر حملہ ہوا اور بڑی سنکھیا میں اسپتال کے اندر لوگوں کی موت ہو گئی تب حزبولہ نے لڑائی چھیڑ دی حالانکہ یہ فل سکیل وار ابھی بھی نہیں ہے اور اس تین ہفتے کی لڑائی میں حزبولہ کے اب تک پچاس سے زیادہ لڑا کے مارے جا چکے ہیں اکٹوبر کے تیسرے ہفتے میں تو حزبولہ کے بیس سے زیادہ لڑا کے مارے گئے تھے جس کے بعد اس جنگ میں حزبولہ دھیما پڑتا نظر آیا لیکن بعد میں دھیرے دھیرے وہ اس جنگ میں پھر واپس آ گیا ایران کبھی اپنی زمین پر یدھ نہیں لڑے گا کیونکہ اس کے رن نیتکار بہت ہوشیار ہیں ایران کی سرکار یمن ایراک اور سیریا کو زمین کا استعمال کر کے امریکہ اور ازرائیل کے چھکانوں پر حملہ کر رہی ہے ان دیشوں میں اپنی جنے جمانے کے لیے ایران نے برسوں کی محنت کی ہے اور اب وہ اس کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں لیبنان ایک ایسا ہی دیش ہے جو جنگ کی چپیٹ میں دھیرے دھیرے آتا جا رہا ہے لبنان کے اکبار نہار نیٹ میں یہ ریپورٹ کیا ہے کہ ازرائیل نے بلیڈا علاقے کے پوروی باہری علاقے میں فوسفورس بم سے حملہ کیا ہے جس کی وجہ سے وہاں موجود آس پاس کے جنگلوں میں بھاری آگ لگ گئی تھی ان فوسفورس بموں سے لگی آگ لمبے علاقے میں فیلے جنگلوں تک فیل گئی جس سے بھاری نقصان ہوا اسرائیل کی طرف سے لگتار یہ کہا جا رہا ہے کہ لیبنان ہزباللہ کے کندھوں پر بندوق رکھ کر جنگ میں کودنے کا جوکھم نہ اٹھائے کیونکہ اس بار لیبنان بہت بری طرح جنگ کی چپیٹ میں آئے گا اور پھر یہ کہہ کر پلال نہیں جاڑ سکتا کہ اس جنگ میں اسے ہزباللہ نے گھسیٹا ہے اسرائیل کی پردھان منتری بینیمین نیتنیاہو پہلے ہی یہ کہہ چکے ہیں کہ لیبنان کو اس بار ایسا جواب دیا جائے گا کہ وہ دوسری جنگ لڑنے کے قابل ہی نہیں بچے گا نیتنیاہو کے علاوہ اسرائیل کے رکشہ منتری یوگ گیلنٹ پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ اس ید میں اسرائیل کا بدلہ یہ تیہ کرے گا کہ اگلے پچھتر سال تک اسرائیل اسرائیل کی زمین پر رہے گا یا نہیں ابھی تک ہزباللہ کے پچاس سے زیادہ لڑاکوں کے مارے جانے کے خبریں آ چکے ہیں لیکن اس کے پاوجود بھی اسرائیل کے رکشہ منتری نے بیان یہ دیا ہے کہ ابھی وہ ید کو وستار نہیں دینا چاہتے ہیں نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ جب اسرائیل ناؤڈن بورڈر پر ید کا وستار نہیں چاہتا ہے تب 45 سے زیادہ ہزباللہ لڑاکیں مارے جا چکے ہیں تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر اسرائیل ید کا وستار کر دے گا تو پھر ہزباللہ کی حالت کیا ہوگی ہماس نے ایک بار پھر اسرائیل کو چوک آیا ہے پچھلے 24 گھنٹے کے اندر ہماس نے غازہ سٹی کے اندر اسرائیلی سینہ پر بھیشن حملے کی اور کچھ خبروں کے دعوے کے مطابق تو ہماس نے دعویٰ کیا کہ غازہ سٹی اسرائیلی سینہ کے لیے خبرستان ثابت ہوگا اور اسرائیل کے سینکوں کو بورے میں بھر کر گھر بھیجیں گے موسیقی مجھے انسان کو کھرکت جو مجھے انسان مجھے انسان سکھیں کن ، آپ ڈالاؤلے آپ ڈال 43 ڈال 4 Bir ڈال 4 مجھے الڈال 4 ڈال 4 ڈال 5 ڈال 5 ڈال 5 ڈال 5 ڈال 5 ڈال 7 ڈال 5 ڈال 5 کالے بورے میں بھر دیں گے اسرائیلی سینکوں کی لاشیں لگ بھگ 30 دن کی جنگ کے بعد اب ایسا لگنے لگا ہے کہ غازہ پٹی میں کوئی بھی زندہ نہیں بچے گا بھلے ہی اسرائیلی سینہ دعوی کرے کہ اس نے چار ہفتے سے زیادہ کی جنگ میں ہماس کے ساڑھے گیارہ ہزار سے زیادہ ٹارگٹ تباہ کر دیئے ہیں لیکن حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ 40 کلومیٹر لمبی اور 10 کلومیٹر چوڑی غازہ پٹی میں ہماس اسرائیلی سینہ کو زبردست ٹک کر دینے لگا ہے 7 اکٹوبر سے اب تک ہماس کے لڑاکے 338 سے زیادہ اسرائیلی سینکوں کی جان لے چکے ہیں حالات یہ ہو گئے ہیں کہ 29 اکٹوبر سے اب تک غازہ سٹی کے اندر 23 سے زیادہ اسرائیلی سینک مارے جا چکے ہیں لیکن اس کے باوجود اسرائیلی سینہ اور ید سرکار دعویٰ کر رہی ہے کہ ہم ہماس کو ہمیشہ کے لیے اتحاس بنانے جا رہے ہیں ہم آپ کو غازہ سٹی سے آ رہے ہیں ان تصویروں اور خبروں کو دکھانے جا رہے ہیں جو یہ ثابت کر رہی ہے کہ اسرائیلی سینہ غازہ سٹی میں محض 5 کلومیٹر لمبے علاقے میں بھائنکر خون خرابے کے بیچ پھنچ چکی ہے ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اچانک ہماس ازرائیلی سینہ پر بنکر اور سورنگوں سے نکل کر کیسے حملہ کرنے لگا ہے خون پی رہی ہے غازہ کے 5 کلومیٹر زمین پردھان منتری بینا میں نیتنیا ہو لکاتار اپنے سینکوں کا حوصلہ بڑھا رہی ہے خبر آ رہی ہے کہ غازہ سٹی میں 5 کلومیٹر اندر ازرائیلی سینہ نے بھائنک حملے کیے ہیں اکیلے غازہ سٹی میں ہماس کے 150 سے زیادہ لڑاکیں مارے جا چکے ہیں 36 گھنٹے پہلے ازرائیلی ویو سینہ کے حوائی حملے میں ہماس کی سینٹرل زبالیا بٹیلین کے کمانڈر ابراہیم بیاری کو مار گرایا ہے جبکہ اس کے پہلے ہماس کا ایئر چیف نیول چیف مارے جا چکے ہیں יתר زمین پر جھنگ کے حالات کافی حد تک بہت خراب اور خونی ہو چکے ہیں آئی دی ایف کے پروکטה ڈینיאל הגاری کا دابה ہے کہ آئی دی ایف غازہ شہر میں آگے بڑ رہی ہے آگے آخری سندیش חמאס קאט קרוס שר בנעש כבר יותר מפעתי העיר אנחנו מתקדמים יש לנו גם עבידות ועדות כואבות כי כל חייל שנפל זה עולם הומלואו לליבנו מהמשפחות אבל אני רוצה להעביר דבר אחד ואמר את זה עכשיו אחד המוחמים שום דבר לא יעצור 162 بختربان ڈیویزن کے کمانڈر بریگیٹیہ جنرل اتزک کوہین کا دابا ہم غازہ شہر کے دروازے پر ہیں اب حماس کے لڑاکوں سے سیدھی لڑائی ہو رہی ہے ہمارے سینک ہتھیاروں اور ائرکرپٹس کے ذریعے حماس کے کمانڈ سینٹر لانچنگ پوجیشن سورنگوں اور دوسرے ٹھیکانوں پر حملہ کر رہے ہیں קיבלנו מסیمہ חשובה לצאת ולאכریہ את החماس אנחנו נמצאים עכשיו בעיצומה של מערכה כוחות האוגדה נמצאים בעומק הרצוע על شערי עעיר עזה אנחנו נמצאים על شערי עעיר עזה اب اگر حماس کے دعووں کی بات کریں تو زمین پر واقعی میں حماس کے لڑاکوں نے اسریالی سینہ کو چونکا دیا ہے جس بڑے پیمانے پر اسریالی سینہ نے پوری تیاری کے ساتھ حملہ کیا ہے اسے دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ اسریال کی آئی دی ایف آسانی سے حماس کو سورنگوں میں گھس گھس کر تباہ کر دے گی حماس کے 3000 سے زیادہ لڑاکیں مارے جا چکے ہیں جبکہ ایسا انمان ہے کہ 2500 کے قریب حماس لڑاکوں کو اسریالی سینہ نے سورنگوں میں ہی زندہ دفن کر دیا ہے خون پی رہی ہے غازہ کی 5 کلومیٹر زمین لیکن دوسری طرف ایران اور لیبنن سے ملے بیتہاشا ہتھیار حماس کے لیے آکسیزن بن چکے ہیں اسریالی ہوای غملے میں بھلے ہی 35000 سے زیادہ امارتیں اسریال نے تباہ کر دی ہوں لیکن زمین پر عام فلسطینی اور غازہ سمرتھک مارے جا رہے ہیں جنازوں کے ساتھ بھاگتی بھیڑ جہادی نارے حماس کے لڑاکوں کو اور زیادہ بھیشن جنگ کے لیے اکسا رہے ہیں کچھ ویڈیو تو ایسے ہیں جہاں حماس کے لڑاکوں نے اجیز سمجھی جانے والے اسریالی ٹینکوں پر ہاتھ سے راکٹ اور بم سے دھماکہ کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے لیبنن میں بیٹھے حماس کے پروکتہ ابو عبیدہ نے ایک ایسا بیان دیا ہے جو ثابت کرتا ہے کہ اسریال کو غازہ پٹی میں ابھی سینکوں اور ہتھیاروں کا بھاری نقصان ہونے جا رہا ہے حماس پروکتہ نے صاف کہا ہے کہ جس طرح سے ساتھ اکٹوبر کو اسریال میں بھائیانک اور خونی حملے ہوئے تھے ٹھیک اسی طرح سے حماس غازہ سٹی میں اسریال کو بھاری نقصان پہنچا رہا ہے کالے بھورے میں بھار دیں گے اسریالی سینکوں کی لاش ہے حماس کی سینک نشاکھا ارل قسم بریگٹ نے اسریال کو خونی چیتاونی دی ہے اس کے سینک کالے بیگٹ میں گھر جائیں گے ابو عبیدہ نے صاف کہا ہے کہ غازہ پٹی اسریالی سینکوں کے لیے قبرستان ثابت ہوگا اور اسریال کی ہر سینک کی لاش کو حماس کالے بیگٹ میں بھر کر پھیجے گا حماس کے پروکتہ ابو عبیدہ نے دھمکی دی ہے کہ غازہ اسریال کے لیے اتحاس کا سب سے بڑا شراب ثابت ہوگا حماس کے اس دھمکی کو اس لیے بہت گم بھیر مانا جا رہا ہے کیونکہ حماس نے زمینی جنگ میں اسریال کو بھاری نقصان پہنچانا شروع کر دیا ہے حماس کے دعووں کے مطابق اسریال کے چھے سے زیادہ بہترین ٹینکوں کو حماس نے تباہ کر ڈالا ہے جبکہ 23 سے زیادہ اسریالی سینکوں کے مرنے کی بات خود اسریالی رکشہ منتر لے مان چکا ہے اسریالی رکشہ منتری بینی گینڈز نے غازہ میں حماس کے خلاف یود کو سب سے جتل بدیا ہے گینڈز گینڈز نے صاف کہا ہے کی یود اسریال کی دولنا میں ادھیک جتل ہے אני רוצה להביא ערכה רבה לביצוע של הכוחות יש שגים חשובים מאוד בשטח פוגעים במחבלים בכל הדרגים מی אלה שנלחמים בשטח ועד דרך המפקדים הפעולה של צהל مویئה לחשיפת המנהרות ליציעה של מחבלים החוצה ולמכות כשוט שהם סופגים לצערנו יש גם מחירים בצד שלנו כפי שקורے آگیا آخری עדש חماس کا כרوس סרוונاش ایتھر ازریالی پی ایم נתניהו نے پھر דنکے کی چھوٹ پر کہا ہے کہ ہم גازہ شہر میں پہلی ہی گھوش چکے ہیں اب ہمیں کوئی نہیں روک سکتا ہے ہماری پوری کوشش ہے کہ جنگ میں فلسطینیوں کی موت نہ ہو لیکن حماس کے لڑاکے ان کے بیچ میں گھوسے ہوئے ہیں ان کے گھروں کے نیچے سرنگے بنا لی ہیں ایسے میں کچھ جگہوں پر فلسطینیوں کے ہونے باوجود مطابق دا برننگ سٹی میں تبدیل ہو چکا ہے غازہ سٹی پوری طرح سے گھر چکی ہے ازرین ڈیفنس ورس یعنی آئی ڈی اپنے غازہ کو پوری طرح سے گھر لیا ہے غازہ سٹی کی سیمہ کی انچ دھر انچ ایٹ پر آئی ڈی اف نے پہرہ پیچھا دیا ہے ان شوانوں کی انگلیاں بندوق کے ٹرگر پر ہیں ایک آرڈر اور چھلنی چھلنی غازہ کے گیٹ پر اسرائیل کی ٹینک کھڑے ہیں اسرائیل کے انتقام کی آگ غازہ کو جلا رہی ہے کیا ہم غازہ کی گلی گلی لاشیں بچھیں گی خون ہی خون ہوگا غازہ کی گلیوں میں اگر وقت رہتے وشو ویرادری نے کوئی فیصلہ نہیں کیا شانتی شانتی سفید کبوتر اڑانے سے نہیں زمین پر اتر کر ایکشن سے ملے گا حل اسرائیل ید کا لیکن یہ حل کسے چاہیے اس کی ڈیٹیل جاننی بہت ضروری ہے لیکن اس کے پہلے خبر گھیر چکی سٹی غازہ کی پہلے اسے نقشے پر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں غازہ سٹی غازہ کے اتر حصے میں دکشنی حصے میں مس رہ اور پورے پورب میں اسرائیل کی زیمہ فیلی ہے اب حماس کے لڑاکوں سے سیدھی لڑائی ہو رہی ہے آئی ٹی ہتھیاروں اور ایئر کرافٹ کے ذریعے حماس کی کمانڈ سینٹر لانچنگ پوزیشن سورنگ اور دوسرے ٹھگانوں پر حملہ کر رہے ہیں ہم حماس کو ختم کرنے کی جنگ میں اس سمجھ سیز فائر پر بیچار بھی نہیں کیا جا رہا ہے ترسل عرب دیشوں کے کسی بڑے ایکشن سے پہلے اسرائیل گازا پٹی پر کبجا کر لینا چاہتا ہے سات اکٹوبر کے بعد سہی گازا پٹی پر بم اور گولے برسائے جا رہے ہیں لیکن اب سینا نے پوری طرح سے گازا پٹی کو گھیر لیا ہے اور جمینی آکرمن کی تیاری اب کی جاری ہے اب دیکھنا ہوگا کہ ہماس کب تک اسرائیل کے توپ اور ٹینک کے سامنے ٹکتا ہے ٹائمز آف ازرائیل کے مطابق اسرائیلی سینہ نے صرف 24 گھنٹے میں قریب 150 ہماس لڑاکوں کو مار گر آیا ہماس سے لڑائی میں آئی دی ایف ہیں انہیں توڑنے کے لیے اسرائیلی انجینئرز وز فوٹر اور رو ووٹس کا استعمال کر رہے ہیں آئی ڈی ایف کی سادن کمانڈر ہیت کو سن کر پکچر بہت کلیر ہو جائے گی ہو سکتا ہے شروعات میں ہماس پر ان سورنگوں سے حملے کر دیں ان سورنگوں کی سیٹی کو بھیر کر نیستو نابود کرنے کا نیتان یاہو کا پیان اس کی ڈیٹیل بتانے سے پہلے اسرائیل کے پردان مندر بنیم نیتان یاہو کی نئی گھوشڑ سن لیجی ہم جنگ کے چرم پر پہنچ گئے ہیں ہمیں کئی پر بھاوشالی سفلتائیں ملی ہیں ہم گھازہ شہر کے باہری علاقوں کو پار کر چکے اور لگا تار آگے پڑ رہے ہیں نیتان یاہو کے اس بیان کے پہلے امریکہ کے ڈیوٹی پر جھوٹ گئے ہیں ان ڈیوٹی گئے ہیں کم سے کم 240 لوگوں کو حماس نے بندک بنا کر رکھا ہے اب ان بندکوں کی پریواروں کو حماس کی اور سے چھتھی بھیجی جا رہی ہے بندکوں کی رہائی کا مددہ بہت بڑا ہے اور اس کا حل اتنا ہی مشکل اس ریال کا فوکس اس وقت حماس کے سربناش پر ہے حماس کی اور سے یہ کہ جانے کے باوجود کے اس ریالی حملے میں پچاس بندکوں کی موت ہو گئی ہے نیتن یاہو نہیں رکھے ایک اور ریفیوز کی پر حملہ ہوا ہے زبالیا کی طرح یہاں بھی حماس کے لڑا پر چھپے ہونے کی بات لگے